لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سیرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمین میں ایک اور واقعہ جاز آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ سہری کا وقت تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینہ کی گلی کوچوں میں گھوم رہے تھے اور لوگوں کے حالات معلوم کر رہے تھے اچانکہ ان کے کان میں ایک عورت کے کچھ اشعار پڑے جن کا ترجمہ کو جن جاتا ہے کہ رات بہت لمبی ہو گئی ہے اس کے ہر طرف تاریکیاں پھیل گئی ہیں اگر خدا کا خوف نہ ہوتا کہ جس کے مثل کوئی نہیں تو اس چار پائی کی تمام جوانب زور سے ہلا دی جاتی تو جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کان میں یہ دو اشعار پڑے تو ان کا بڑا اثر ہوا اس عورت سے اجازت طلب کی تشریف لائے پوچھا کیوں پریشان ہو کیوں اتنے غمگین اور درد بھرے شر کہہ رہی ہو اس نے غمگین ہو کر کہا کہ آپ نے میرے خواند کو اتنے مہینوں سے شہر سے دور کر رکھا ہے اور مہمات پر بھیجا ہو مجھے اس سے ملنے کا اشتیاق ہو رہا ہے میرے جذبات ہیں احساسات ہیں ان پر قابو کیسے رکھوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سنجیدگی سے پوچھا کہ کیا تمہارا ارادہ کسی برائی کا ہے اس عورت نے کہا معاذ اللہ ہرگز نہیں میں تو اپنے شہر کو رو رہی ہوں کہ اتنے عرصہ ہو گیا ہم ملے نہیں اس کی یاد ستاتی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حوصلہ رکھو تمہارے شہر تک تمہارا پیغام پہنچ جائے گا اسے تو کچھ نہ کہا اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے جو امہات المومنین میں سے ہیں اور فرمایا کہ تم سے ایک اہم بات پوچھنا چاہتا ہوں تم اس کی وضاحت کر دو پھر دھیمی آواز میں پوچھا کہ بیٹی یہ بتاؤ کہ عورت کتنے عرصے تک اپنے شہر سے صبر کر سکتی ہے یعنی کہ دور رہ سکتی ہے کہ میہ بیوی نہ ملے ام المومنین حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ پہلے تو شرمائی اور شرما کر اپنا جو ہے وہ سر نیچے کر لیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان پر تخفیف کرتے ہوئے فرمایا کہ بیٹک بیٹی بے شک اللہ تعالی حق بات کہنے سے شرم نہیں فرماتے تم بیان کرو کیونکہ یہ بڑا گمبھیر مسئلہ ہے اور حکومتی مسئلہ ہے اس لیے میں تمہارے پاس آیا ہوں کہ تاکہ تم سے اس بارے میں سوال کرو تو بی بی حفظہ رضی اللہ عنہ نے حیاء و شرم کی وجہ سے زبان سے تو کچھ نہ کیا بلکہ اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے اشارہ کیا جس کا مطلب یہ نکلتا تھا کہ تین ماہ تک یا چار ماہ تک زیادہ سے زیادہ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر یہ فرمان جاری کر دیا کہ کوئی آدمی لشکر میں جو گیا ہو وہ تین ماہ سے زیادہ نہ روکا جائے کہ اس کو گھر کی طرف واپس بھیجا جائے تاکہ وہ اپنی اہل و عیال میں آئے اور جو دیسفرن انسانی جنسی خواہشات ہوتی ہیں وہ پوری پہنچیں کہ کہیں برائی کا تو ارتکاب نہ کرے نہ کوئی اس واقعے کو کنزل عمال میں بیان کیا گیا ہے اس کے رقم ہے 45,924